مووی کے شروعات میں ہمیں وین ویلڈر کو دکھا جاتا ہے یہ ہمارا مووی کا مین کریکٹر ہے اس کو کالج میں سات سال ہو گئے تھے اس کا مانا تھا کہ اس کالج نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو میں چاہتا تھا اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کالج کو میں وہ سب دو جو میں دے سکتا ہوں وہ کالج کا سب سے سوپر سینئر ہوتا ہے اور سب ہی جونئر اس کے کافی رسپیٹ کرتے ہیں وہ اپنا اسسٹنٹ اکنا چاہتا تھا جس کے وجہ سے وہ سب ہی جونئرز کا انٹری ہوئے لیتا ہے پر اس کو ان سب ہی سٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی اسسٹنٹ نہیں ملتا پھر بعد میں تاج نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور وہ اس کا اسسٹنٹ بن جاتا ہے وین ویلڈر اس سے کافی امپریس ہو جاتا ہے وین ویلڈر کے پادر ایک ملینئر تھے جو کی اس کی پیچو کو لے کر کافی ہیلپ کیا کرتے تھے پھر ہمیں اس مووی کی دوسری مین کریکٹر گوین کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک نیوز ایجنسی میں رائٹر ہوتی ہے اس کا بوس اس سے کہتا ہے کہ تمہیں وین ویلڈر کی سٹوری کو کور کرنا چاہیے اس کو کالیج میں ساتھ سال ہو گئے اور وہ ابھی تک کالیج میں ہے ہمیں یہ سٹوری سہر والوں کے سامنے رکھنی چاہیے وہ اگری کر دیتی ہے پھر کالیج کی ٹیم کا باسکٹ بول میچ ہوتا ہے جس میں اس کے کالیج کی ٹیم پوری طرح سے ہار رہی تھی وین ویلڈر پلیئر کے پاس جا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے جو کی ان کی ٹیم کا کوچ نہیں کر پاتا افکوز وین ویلڈر کو کالیج میں سب ہی سٹوٹنٹ جانتے تھے وہ سب ہی اس کی ریسپیٹ کرتے تھے وین ویلڈر جب ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے تو سارے پلیئروں کے اندر انرجی آ جاتی ہے اور ان کی ٹیم میں جیت جاتی ہے پھر ہمیں ریچرڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی کالیج کے جونئر کی ریگنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس میں ہاں پر گوین آتی ہے گوین اس کی گلڈفینڈ تھی پھر وین ویلڈر کے دور میں پارٹی چل لی ہوتی ہے تب ہی اس کے فادر وہاں پر آتے ہیں وہ اسے ڈاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری پیمٹ آج ہی روک دی ہے کہ تم اتنے سالوں سے کالیج میں ہو اگر اچھے سے پڑھائی کرتے تو دو بار گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں پر وین ویلڈر ان کو نہ بول دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں پر اپنے فرینڈز کے ساتھ مہی رہوں گا اس کے فادر اس کو ڈاٹ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر نیکس ڈی وہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے وہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کہ سیمیسٹر کی فی سمیٹ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کی ٹیچر مان نہیں رہی ہوتی پر وین ویلڈر اس کو منا لیتا ہے اس نے اپنی ٹیچر کو ان کو خوز کر کے منایا تھا اس کے بعد وین ویلڈر تاج سے کہتا ہے میں تمہیں اب اسسٹر نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں سیل لی دے سکوں تاج یہاں پر کہتا ہے کہ کبھی سولجر اپنے جنرل کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے میں بینہ سیل لی کے بھی تمہارے ساتھ ہی روکوں گا اس کے کاؤٹ میں آپ صرف 35 ڈالر سی بچے تھے اس کے بعد وین ویلڈر کے کولیج میں جاتی ہے وہ اس سے ملنے سے پہلے اس کے اوپر پوری ریسرچ کرنا چاہتی تھی اس کے بعد ویلڈر سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ ویلڈر سے کہتی ہے کہ میں نیوز ایجنسی کی طرف سے آئی ہوں ہمارا نیوز پیپر تمہاری سٹوری کور کرنا چاہتا ہے اور جو میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے تمہارے کولیج کا سیون تیئر ہے کیا یہ سچ ہے پھر ویلڈر کہتا ہے کہ میں ایسے کسی کوئی انٹریو نہیں دیتا اور تمہارا پیپر میری سٹوری کیوں کور کرنا چاہتا ہے وہ اس کو انٹریو دینے سے نہ بول دیتا ہے پر گوین کے انسسٹ کرنے پر وہ مان جاتا ہے وہ اسے سنڈے کو پھر سے آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد گوین ویلڈر سے سنڈے کو ملنے کے لیے چاہتی ہے کولیج میں نیکیڈ مائل میراثون چل لئی تھی مطبع اس میں سارے سٹورنس ننگے ہو کر میراثون لگاتے ہیں وہ گوین کو بھی اپنے کلوت ریموو کرنے کے لیے کہتا ہے پر وہ اس کو نہ بول دیتی ہے جب مائل اپنے کپڑے ریموو کرتا ہے تب گوین وہاں سے چلے جاتی ہے پھر ایک جونیر ویلڈر کے پاس آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کل میرا ورڈ ہے اور میں نے کبھی بھی اچھے سے اپنا برڈے سیلیویٹ نہیں کیا ہے تم میرے لیے ایک پارٹی تھو کرو وہ اس کام کے لیے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا یہاں پر ویلڈر ہاں بول دیتا ہے کیونکہ اس کو پیسو کی سکھ ضرورت تھی پھر وہ سب ہی لوگ ایک پارٹی میں آ جاتے ہیں جہاں پر کافی اچھے سے پارٹی چل رہی تھی یہاں پر ریچارڈ بھی آ جاتا ہے ریچارڈ میں وہ ویلڈر میں یہاں پر کاسونی ہو جاتی ہے اٹمینس ریچارڈ ویلڈر کو پسند نہیں کرتا تھا پارٹی میں گوین بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بوس نے اس پارٹی کے بارے میں اس کو بتا دیا تھا یہاں پر اس کو ویلڈر کے بارے میں کچھ انفرمیشن مل سکتی ہے گوین کو یہاں سے ایک سٹوری مل جاتی ہے وہ اپنے پیپر میں چھاتی ہے کہ وین ویلڈر ایک پارٹی پیمپر ہے جو اپنے جونیر سے پیسے لے کر پارٹیز تھرو کرتا ہے یہ نیوز سن کر ویلڈر کو کافی غصہ آتا ہے پر پیپر میں چھپے اس آرٹیکل کی وجہ سے وین ویلڈر پورا فیموس ہو جاتا ہے اب سبھی لوگ وین ویلڈر سے اپنے پارٹی تھو کروانا چاہتی تھے اس کے بعد گوین پھر سے ویلڈر سے ملتی ہے وہ اس کا انٹریو لیتی ہے اور پوچھتی ہے تمہیں اتن سار کالیج میں کیسے ہو گئے وہ اس سے کہتا ہے مجھے کالیج میں رہنا بہت پسند ہے اور میں یہاں پر ایکر کالیج کی پوری طرح سے مدد کرتا ہوں وہ اپنے بارے میں ساری باتیں یہاں پر گوین کو بتا دیتا ہے پھر گوین اس سے کہتی ہے کہ اگر تم ایسے کالیج میں رہے تو تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا تو ویلڈر کہتا ہے کہ تم لائف کو کل زیادہ ہی سیریس لیتی ہو اتنا نہیں سوچتے گوین اور ویلڈر مل رہے ہیں یہ پاتھ ریچرڈ کو پتا چل جاتی ہے ریچرڈ ویلڈر کو نیچہ دکھانے کے لیے گوین اور ریچرڈ کے پیرنٹس کے ساتھ میں پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے اور گوین کو اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا یہاں پر گوین ویلڈر کو اپنی گھر پہ دیکھ کر سپرائز ہو جاتی ہے وہ کہنا کہیں ڈر رہی تھی ویلڈر کے کوئی ایسی ویسنر کتنا کرتی جس سے کہ اس کے پیرنٹ اس سے ہیٹ کرنے لگے گوین اسے کہنا کہیں پسند کرنے لگی تھی پر ویلڈر تو پارٹی پیمپر ہوتا ہے یہاں پر وہ گوین کے پیرنٹس کو کافی انجوئے کرواتا ہے اور گوین یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے پھر گوین اور ویلڈر باہر بلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گوین پھر ویلڈر کے بارے میں اور جانکار ایک لیٹ کرتی ہے اور اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ویلڈر کافی اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ بس یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا اسی ٹوپک کو لے کر گوین ویلڈر سے ملتی ہے گوین اس کے بارے میں جب یہ ساری باتیں ویلڈر کو بتاتی ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو میرے بارے میں ایسے چھان بین کر نہ بند کرو میں نے تم سے اتنی بار بھولا ہے میں کولے سے نہیں جانا چاہتا یہ میری مرضی ہے تو میری لائف میں اب کچھ زیادہ ہی انٹرفیر کر رہی ہو اس سے کہتا ہے ہمارے بیچ میں کوئی بیچیز کومن نہیں ہے ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے یہ ساری باتیں سن کر گوین کو کافی برا لگتا ہے اور ادھر اب گوین کو ریچرڈ کے ساتھ میرانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہ ہر ٹائم گوین سے سی ویسٹڈی کی باتیں ہی کرتا رہتا تھا پھر ویلڈر گوین کی باتوں کو سوچ کر وہ کلاس میں جاتا ہے جہاں پر وہ کافی اچھا پرفورمس بھی کرتا ہے اور یہ چی دکھانے کے لئے وہ گوین کے پاس جاتا ہے کیونکہ ویلڈر بھی گوین کو کئی نہ کئی پسند جنے لگا تھا جب یہ بات ویلڈر گوین کو کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کسی اور کے لئے نہیں تم یہ خود کے لئے کرو یہ امپورٹنٹ بھی ہے تمہارے فیچر کے لئے گوین یہاں پر ویلڈر کے لئے کافی خوش ہوتی ہے پھر ریچرڈ ویلڈر سے ملنے کے لئے آتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ابھی بھی ویلڈر گوین سے مل رہا ہے وہ ویلڈر کو نیچہ دکھانے کے لئے پارٹی دھو کرتا ہے اور اس چیز کے لئے ویلڈر کے موپر پیسے بھی فک کر مارتا ہے اور یہ سب ہوتا دیکھ ویلڈر کو ریچرڈ کے لئے کافی غصہ آتا ہے پھر وہ یہاں پر اسے کچھ نہیں کہتا اور ادھر ریچرڈ گوین سے سادی کے لئے پوچھتا ہے پھر گوین اس کو یہاں پر نہ بول دیتی ہے افکرس وہ ویلڈر کو پسند کرنے لگی تھی اس لئے وہ یہاں پر اسے نہ بول دیتی ہے اور یہی سے وہ طورت ویلڈر کے پاس جاتی ہے اور ادھر ویلڈر گم میں ہوتا ہے کیونکہ ریچرڈ نے اسے بتا دیا تھا کہ گوین اور وہ شادی کرنے والے ہیں پھر اس کے روم میں ایک جونئر آتی ہے وہ اپنی جونئر کے ساتھ میں میک آؤٹ کرنے لگتا ہے بھی یہاں پر گوین آ جاتی ہے اور ویلڈر کو اپنی جونئر کے ساتھ میک آؤٹ کرتا دیکھ وہ غصہ ہو جاتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی ویلڈر اس کے پاس جاتا ہے گوین یہاں پر ویلڈر سے کہتی ہے وہ لڑکی کون تھی تمہاری جونئر ہے تم اپنی جونئر کے ساتھ میں میک آؤٹ کر رہے تھے تب ویلڈر کہتا ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو افکانس یہ میرا روم ہے اور تمہارے فیونسے نے مجھے پیسے دیکھ تمہاری ویڈن پارٹی کے لیے بک کیا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ ریچرڈ ویلڈر کے پاس آئے تھا پر پھر بھی گوین ویلڈر کے اوپر گصہ آکر یہاں سے چلے جاتی ہے پھر ویلڈر ایک پارٹی درو کر رہا ہوتا ہے جس میں ریچرڈ کچھ بچوں کو اندر جانے دیتا ہے اور پولیس کو کول کر دیتا ہے جب پولیس یہاں پر آتی ہے تو وہ ویلڈر کو اریسٹ کر لیتی ہے یہ انسیڈنٹ ہونے پر کولیج والے ویلڈر کو نکال رہی ہوتے ہیں جسے سب ہی جونئر کولیج کے سب ہی سٹوڈنٹ کافی ناراض ہوتے ہیں ویلڈر کولیج سے چارہ ہوتا ہے تب ہی تاج اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ رسٹیگیٹ ہوتا ہے وہ 48 آورز میں سکول کاؤنسل کو اپیل کر سکتا ہے وہ اس کی باتیں نہیں سن رہا ہوتا اور کہتا ہے میں بس یہاں سے اب جا رہا ہوں یہاں پہ تاج اس کو کنویس کرنے کی کوشش کرتا ہے بعد میں جب ویلڈر دیکھتا ہے کہ پورا کولیج اور تاج اس کے ساتھ ہے تو وہ ایگری کر دیتا ہے جب وہ کولیج کاؤنسل میں جاتا ہے تو وہ وہاں پر کہتا ہے کہ مجھے کولیج سے گریچوٹ ہو کر جانے دو میں ایسے نہیں جانا چاہتا اور میں بس سمجھ گیا ہوں کہ ایک نئے ایک دن سبی کو کولیج سے جانا پڑتا ہے سکول کاؤنسل اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اور ویلڈر کے اس ڈیسیجن سے ایک ہی کر دیتے ہیں اور ادھر ریچارڈ کی لائف کا سب سے ایمپورٹنٹ ایکزیم ہوتا ہے گوین ریچارڈ کے جوس میں جمال کو تملا دیتی ہے جب وہ ایکزیم دے رہا ہوتا ہے تو اس سے ایکزیم نہیں دیا جاتا اور وہ ایکزیم میں فیل ہو جاتا ہے ویلڈر سیمیسٹر کے سبی ایکزیم اچھے سے دیتا ہے گوین ویلڈر کے بارے میں پیپر میں کافی اچھی باتیں چاپتی ہے اس نیوز آرٹیکل کو اس کے فادر پڑھ کر کافی خوش ہوتے ہیں ویلڈر کولیج سے گریچویٹ ہو جاتا ہے ویلڈر سے ملنے کے لئے اس کے فادر اس کے پاس آتے ہیں جو کہ ویلڈر سے کافی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اسے پتھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کارٹون کولیج سے گریچویٹ ہوئی گئے وہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں اور ویلڈر اپنے فادر کو گلے سے لگا لیتا ہے پھر گوین بھی اس پارٹی میں آتی ہے یہاں پر گوین کو دیکھ ویلڈر کو کافی اچھا لگ رہا تھا یہ دونوں پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اور موی کینٹ نہیں پر ہو جاتا ہے